جو دوستوں نے کہا تھا جی کہ اس طرح کی ویڈیو بنائیں ان کی فرمیش پوری ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے مونگرے یہ پودہ ہے جی مونگروں کا اب ایک ہو کنے مونگرے لگے رہے ہیں اب ایک ہو مارو مار لگے رہے ہیں دل بہار لگے رہے ہیں یہ لگتا جینا بیجے نو توڑا نہیں نہیں آئیں دیکھ رہا ہے جی کتنی کثیر تداد میں مونگرے کا پھالا ہے لیکن اس کو توڑا نہیں گیا شاید وہ اس کا بیج بنانا چاہتے ہیں یہ مونگرے کے پھول دیکھیں جی اور پھولوں کے بعد یہ دیکھیں مونگرے کی بہار سبردست بہت ہی شاندارہ جی کیا بات ہے بہت کم پودے میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کے اوپر اتنے کثیر تداد میں پھل لگاؤ کیا بات ہے جی میں تو خود بڑا حیران ہوں جتنا پھل دیکھ کے ماشاءاللہ بہت شاندار بھی جا جی ہے یہ دیکھیں بنا رہا ہوں وہ دیکھ لیں یہ ہے جی تھوم پکنے کے قریب ہے ماشاءاللہ یہ ہے جی گندم کے پودے سکھٹے نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ دیکھ رہے ہیں جی اصل چھے گیلہ نے یعنی کہ ٹریکٹر کا گزارنا ہوئے تھے اکٹہ رہے سیڈ تو اکٹہ رہے سیڈ تو ایک گیلہ جتھے رستہ نہ ہوئے وہ تھے جی تو گڑیاں لنگاڈ سی پنجابی جنہوں نے گیلہ پہنگیاں نے چارے پاس ایک کنگ دے کھیت نہیں جی یہ سامنے بیکھ رہے ہو یہ وہ توڑی دی تاڑا یہ بھی دیکھ رہے ہیں جی پیٹر نے سردی کے بیئے سے کپڑے لیے ہوئے ہیں تاکہ تھنڈ نہ لگے اس کو حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں بارش سے دھوپ سے بچانے کے لیے یہ کپڑا ڈالا ہوئا ہے اس کے اوپر یہ سامنے دو نلکے ہیں ایک نلکے کی ہتھی لگتا ہے کسی نشہی کے ہاتھ چڑھ گئی ہے سامنے بھی پیٹر انجن ہے جی لیکن آج کال بند ہوتے ہیں آپ کو پتہ نا پانی کی دورت نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی بوسا جو گنے کا چھلکہ سوکا ہوا اسی پجابی چانہ چھوئی یہ یہاں پہ زخیرہ کی گئی ہے اور اس کے اوپر یہ کانٹے دار لکڑی رکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تالہ لگا ہوا ہے کوئی اور نہ اٹھائے یہ ٹھیک ہے جی یہ تالہ ہے جی اس کا یہ دیکھ رہے ہیں جی کچھے رستے ان کچھے رستوں پہ سفر کرنے کا بھی اپنی مزہ ہے لیکن جب بارش ہونا تو بڑی تنگی اور تکلیف ہوتی ہے تو ویڈیو دیکھنا کا بہت شکریہ جی شاد رہیں عباد رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ